بدھ ایک سانچ بول رہے تھے سمرات سننے آیا تھا سامنے ہی بیٹھا تھا اور اپنا پیر کا انگوٹھا ہلا رہا تھا بدھ نے بیچ میں ہی بولنا بند کر دیا اور اس سمرات کے انگوٹھے کی طرف گوھر سے دیکھنے لگے سمرات سکوچایا گھبڑایا بیچین ہوا اور بھی لوگ دیکھنے لگے کی بات کیا ہے بدھ کے دیکھنے کو دیکھ کر سمرات نے جلدی سے اپنا انگوٹھا جو اب تک ہیل رہا تھا اس روک لیا بدھ نے پھر بولنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد پھر سمرات کا انگوٹھا ہیلنے لگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کرسی پہ بیٹھے رہیں گے ٹانگیں ہیلاتے رہیں گے یہاں وہاں کھجاتے رہیں گے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے ہو سی نہیں کیا کر رہے بدھ نے پھر بولنا بند کر دیا سمرات کو بیچے نہیں ہونے لگی اس کا وجیر بھی پاس بیٹھا ہے اس کی رانی بھی پاس بیٹھی ان کو بھی لگا کہ یہ تو بڑی بھد کی بات ہے سمرات نے کہا آپ بولنا بند کیوں کر دیتے اور میرے انگوٹھے کی طرف کیوں دیکھنے لگتے ہیں بدھ نے کہا میں اس لیے دیکھتا انگوٹھے کی طرف کیوں تیرا انگوٹھا ہل رہا ہے تُو مجھے اتر دے دے سمرات نے کہا کہ مجھے ہو سی کہاں جب آپ رکھتے ہوں میرے انگوٹھے کی طرف دیکھتے ہیں تب مجھے کھال آتا ہے کہ انگوٹھا ہل رہا ہے تب میں تچھن روک لیتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں پھر انگوٹھا ہلنے لگتا ہے تو بدھ نے کہا یہ انگوٹھا تیرا ہے یا کسی اور کا ہے تیرا انگوٹھا ہلے اور تجھے پتا نہ چلے تب تو پھر کسی دن تو کسی کی گردن بھی کاٹ سکتا ہے کیونکہ تیرا ہاں تھے اور تجھے پتا نہ چلے اور یہ مجاک ہی نہیں بہت سی ہتیائیں ہوتی ہیں جن میں ہتیاروں کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ اس نے ہتیائے کر دی کرنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہہ رہے یہ ہمیں کیا کر گجھرا یہ کیا ہو گیا اور ایسی بھی ہتیائیں ہوئیں کہ ہتیاروں نے عدالتوں میں وقت تب دیئے ہیں کہ ہم نے کی ہی نہیں پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ہم منوگیانے کہتے ہیں کہ ضرور نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں انہیں پتا ہی نہ ہو اتنی مورچہ میں ہتیہ کی گئی ہو کیونکہ جب آدمی کرود میں انمت تو ہو جاتا ہے تو قریب قریب مورچت ہو جاتا ہے کرود کی گہن عوستہ میں تمہارے سریر میں ایسی گرنٹیاں ہیں جن سے جہر تمہارے خون میں دوڑ جاتا ہے اور اس جہر کے کارنے ایک مورچہ چھا جاتی اس مورچہ کی ستھیت میں کوئی ہتیہ بھی کر سکتا ہے آتم ہتیہ بھی کر سکتا ہے اور یوں ہی تم جی رہے ہو ینتروت پہلے سریر کے پرتی سجگ ہونا شروع کرو چلو تو جانتے ہوئے ہوس پوروک بیٹھو تو جانتے ہوئے ہوس پوروک لیٹو تو جانتے ہوئے ہوس پوروک اتنی گہنتہ کو لانا ہے ہوس میں کہ ایک ایسی گھڑی بھی آ جائے کہ رات کربٹ بھی بدلو تو بھی ہوس پوروک اور انتتہ سوئے رہو تب بھی تمہیں یہ ہوس رہے کہ سریر سویا ہے میں جا گا ہوں جس دن یہ گھٹنا گھٹ جاتی ہے اُس دن ایک پڑاو پورا ہوا ایک تہائی یاترہ پوری ہو گئی پھر دوسرا پریوگ من پر کرنا ہے پھر من کے وچار کامنائیں اچھائیں ایشنائیں اسمرتیاں کلپنائیں سپنیں ان کو دیکھنا ہے یہ کم من کی یہ ساری کامنائوں کا جال تب ہی سمبھو ہے دیکھنا جب پہلے شریر کی اس تھول پرکریاؤں پر تمہاری جاگرتی جم گئی ہو تب سکشم پر اترا جا سکتا ہے ایک ایک قدم بڑھنا ہوگا جو سریر پر سفل ہو گیا وہ من پر بھی سفل ہو جائے گا اس کے ہاتھ میں راج لگ گیا اور جب تمہارے من پر تمہارا ہوس گہن ہو جائے گا تو تم چکت ہوگا جب سریر پر ہوس گہن ہوتا ہے تو سریر میں ایک کمنی تھا ایک کومل تھا ایک سوندری ایک پرساد اتر آتا ہے ایک سنگیت ایک لی بدھتا ایک چند چھا جاتا ہے سریر کے اٹھنے بیٹھنے میں ایک ادبھت لالت آ جاتا ہے ساری بھاو بھنگیماں میں ایک بھگوطہ چھا جاتی ایک گہن شان تھی ایک مون ایک اتفل تھا روئے روئے میں ایک اتصہ ہو اور جب من پر بودھ گہن ہو جاتا ہے تو واسنائیں ویچار اپنے آپ ویدہ ہو جاتے ہیں لڑنا نہیں پڑتا جو لڑا وہ تو ہارا جو جانگا وہ جیتا اس ستر کو خوب یاد کر لینا جو لڑا وہ ہارا پھر تمہیں یہ کہنا ہی پڑے گا ہزار بوچھے دھورے کوتو نو دی پرانتر بیریے گیلام اچولار مانے توبو بوچھا گیلو نا آمی ہاریے گیلام آمی ہاریے گیلام ہار گیا ہار گیا بری طرح ہار گیا ہزاروں ورسوں کی یاترہ میں کتنے ندیاں کتنے ون پرانتر پار کیے پھر بھی چلنے کا عرط پتہ نہ لگا ہار گیا بری طرح ہار گیا پر آجے تمہاری غلط پرکریہ کا پرنام ہے جو من کو جاک کر دیکھے گا اس کا من ودا ہو جاتا ہے تم جاگے کی من گیا جس ماترہ میں جاگے اس ماترہ میں من گیا تم اگر دس پرتیسط جاگے ہو تو نبھے پرتیسط من ہوگا تم اگر نبھے پرتیسط جاگ گیا تو دس پرتیسط من ہوگا اور تم اگر 99 پرتیسط جاگ گئے تو ایک پرتیسط من ہوگا اور تم اگر 100 پرتیسط جاگ گئے تو من سونی پرتیسط ہو جائے گا اور تب ایک اپور اگھٹنا گھٹتی جیسے شریر میں ایک پرسات چھا جاتا ہے ویسے ہی من میں ایک اپور آلہاد اکارن آنند کوئی کارن نہیں کوئی وجہ نہیں کوئی ہیتو نہیں کوئی لکش نہیں بس اکارن جھرنے پھوٹنے لگتے آنند کی رسدھار بہنے لگتی اور جب من میں یہ گھٹنا گھٹ جائے تو پھر تیسرا قدم بانکی رہ گیا جو سروادک سوکش میں دیکھنا ہے ویچار پر جو جیت گیا وہ بھاونہ پر بھی جیت جائے گا راج تو وہی ہے کیمیا تو وہی ہے کلا تو وہی ہے صرف اب گہرائی بڑھائے جانا ہے تیرنا آ گیا تو اب کیا فرق پڑتا ہے اُتھلے میں تیرے کی گہرے میں تیرے بھاونہ کا جگت سروادک گہرا ہے جب بھاونہوں کی پرتی تم جاگو گے جس ماترہ میں جاگو گے اس ماترہ میں بھاونہیں بھی ویدہ ہو جائیں گے اور جب ساری بھاونہیں ویدہ ہو جاتی ہیں تو اسا پورو گھٹنا کی گھڑی آ گئی جب رسیوں نے کہا ہے رسو ویسہ رس آخری پریبھاسہ ہے پرماتما کی رس بہ اٹھتا ہے رس ادبھت سبد ہے دنیا کی کسی بھاسہ میں ویسہ کوئی سبد نہیں پرماتما رس روپ ہے اور یہ تین قدم ہے ان تین قدم کے بعد چوتھا پرساد ہے چوتھا بھی ہے لیکن وہ تمہارا قدم نہیں تین تم اٹھاؤ چوتھا قدم پرماتما اٹھاتا ہے اس چوتھے کو ہم نے کہا ہے توری سمادھی تم نے تین پورے کر لیے تم ادھیکاری ہو گئے پاتر ہو گئے چوتھے کو پانے کے چوتھا تم نہیں اٹھا سکتے چوتھا تو پرماتما اٹھایا گا یہ پورا آستد تمہارے سہیوگ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور جب چوتھا قدم بھی اٹھ جاتا ہے اور سمادھی سگھن ہو جاتی سمادھی کے میگ گھر جاتے آ گیا آسار کا مہینہ ہونے لگی رمچھم تب جیون میں جیت اس کو تم کہہ سکتے ہو جن عوض تھا وجیتہ کی عوض تھا اس کے پہلے تو ہار ہی ہار ہے موسیقی